حضرات علماء کرام سامین محترم برادران اسلام پروگرام کے مطابق تائے یہ تھا کہ حضرت مولانا مستی محمد طیب صاحب حضرت مولانا عبدالشکور رزوی حضرت مولانا سید زیادلہ شاہ صاحب بخاری حضرت جناب سید سلمان گلانی ان حضرات کے پیش تر مجھ سے بیانات ہونے تھے اور ان سب حضرات کے بعد پھر میرے لئے حکم تھا کہ میں کچھ آپ حضرات سے معروضات ارض کروں اتفاق کی بات یہ ہے کہ ابھی وہ مہمانان گرامی کوئی راستے میں ہیں کوئی چل پڑے ہیں ابھی تک سٹیج پر تشریف فرمانی تھے تو اللہ تعالی نے مجھے چانس دے دیا انتہائی اختصار کے ساتھ چند باتیں ارض کرتا ہوں میں معافی چاہتا ہوں غلط کہا چند باتوں کی بجائے آج کے مجلس میں میں نے صرف ایک بات کرنی ہے خاصا وقت ہو گیا ہے کسی ایک موضوع پر بیان کرنا تو مجھ مسکین کے لئے مشکل ہے فقط ایک بات کی آپ حضرات کے سامنے گزارش کر کے اجازت لے لوں گا اس کے بعد پھر سٹیج جانے اور آپ کے خطیب اور منتظم حضرات حضرات اگرامی یہ جو بات میں کہنے لگا ہوں آج سے چھالیس سال پہلے کی ہے اور پورے چھالیس سال میں میں نے اس بات کو کبھی بیان نہیں کیا یہ سات ستمبر انیس سو چوہتر سے متعلق ہے سات ستمبر انیس سو چوہتر کے حوالے سے چھالیس سال تک کراچی سے لے کر خیبر تک میں نے اس تحریک ختم نبوت کے ترانے گائے لیکن آپ حضرات کے سامنے جو بات کرنے لگا ہوں ان چھالیس سال میں میں نے اسے کبھی بیان نہیں کیا اس دفعہ متعدد مقامات پر پہلی دفعہ بیان کرنے کی جرت کی یا موقع ملا آپ کے سامنے بھی وہی دوہرہ دیتا ہوں اور بس میرے بھائیوں انیس سو چوہتر میں جناب زلفقار لی بھٹو صاحب نے اعلان کیا تھا کہ سات ستمبر کو ہم قادیائنی مسئلہ سے متعلق قومی اسمبلی سے فیصلہ کن کرارداد منظور کرائیں گے گیارہ موسیقا موسیقا موسیقی اس کے بعد قومی اسمبلی کے ارکان نے اسمبلی میں اظہار خیال کیا دو دن اٹارنی جرنل آف پاکستان نے اس بحث کو سمیٹا درمیان میں چھٹییں بھی ہوتی رہیں دو دن بحث ہوئی چار دن چھٹی ہو گئی چار دن بحث ہوئی دس دن چھٹی ہو گئی دس دن کاروائی ہوئی بیس دن کے لیے اجلاس ملتوی ہو گیا یہ سلسلہ بھی درمیان میں چلتا رہا اس دوران میرے بھائیوں تقریباً دھائی مہینے تک قادیانی مسئلہ سے متعلق قومی اسمبلی کے اندر بحث ہوئی کال سات ستمبر ہے آج چھ ستمبر کی درمیانی رات چھ سات ستمبر کی درمیانی رات جنابِ بھٹو صاحب نے حضرت مولانا مفتی محمود حضرت مولانا شاہ احمد نورانی جنابِ پروفیسر غفور احمد صاحب کو بلائیا گورنمنٹ کی طرف سے جنابِ بھٹو صاحب کے ساتھ پیر زادہ صاحب بھی تھے وفاقی وزیر قانون ان کے ساتھ وفاقی لاسیکٹی بھی تھے اور وزارت مذہبی امور کے منسٹر بھی بھٹو صاحب نے حضرت مولانا مفتی محمود صاحب سے کہا کہ حضرت مفتی صاحب قومی اسمبلی میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے لیے چھے قراردادیں جمع ہیں ظاہر ہے کہ ایک ہی مسئلے سے متعلق چھے قراردادیں نہ پیش ہو سکتی ہیں نہ منظور ہو سکتی ہیں قرارداد ایک مسئلے سے متعلق تو ایک ہی منظور ہوگی باقی پانچ کو مسترد کرنا ہوگا اگر باقی پانچ قراردادوں کو مسترد کیا گیا تو اس کے محرقین اپنا احتجاج نوٹ کرائیں گے یا اپنی قرارداد پر اسرار کرتے ہوئے دلائل دیں گے دھائی مہینے تقریبا بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ متفقہ طور پہ اجلاس چلا آخری اجلاس جو فیصلہ کن ہے اگر وہ بد مذہبی کا شکار ہو گیا تو پوری دنیا میں ہمارے متعلق کوئی اچھا تاثر نہیں جائے گا میری رائے یہ ہے کہ یہ چھے کی چھے قراردادیں مسترد کر دی جائیں یا ان محرقین سے اپیل کی جائے کہ وہ قراردادیں واپس لے لیں آج آپ ہم بیٹھ کر ایک نئی قرارداد مرتب کرتے ہیں متفقہ طور پر اے ٹو زیڈ الف سے لے کر یا تک ایک ایک لفظ پر بحث کرنے کے بعد وہ قرارداد مرتب کرتے ہیں کل قومی اسمبلی میں وہ متفقہ قرارداد نہ گورنمنٹ کی طرف سے پیش ہو نہ اپوزیشن کی طرف سے تاکہ اس کے کریڈٹ اور آدمے کریڈٹ کا مسئلہ کھڑا نہ ہو مناسب ہوگا کہ مجھے ایک گلاس پانی کا دے دیا جائے مناسب ہوگا گیر پس گیا ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر تاج دارے ختم نبوت تاج دارے ختم نبوت اکابرین عالمی مجلس تاپوس ختم نبوت درستری پڑھ لیں ہمارے مولانا فقیر اللہ کا حال دیکھو میں کہتا ہوں پانی کا گلاس دو یہ کہتے ہیں نعرہ تکبیر اگر پانی کے گلاس کا معنی یہ ہے کو خدا کے بندے نعرے بھی لگایا کرو تو کسی سر کے ساتھ کہنے نے بھیڑے روڑ نہ لو چپ چنگی میں نعرہ لگواتا ہوں میرے ساتھ مل کے کہیں تاج و تخت ختم نبوت تاج دارے ختم نبوت میرے بھائیو باقی جزاکو میرے بھائیو یہ جو جناب بھٹو صاحب نے ارشاد فرمایا تھا کہ قومی اسمبلی میں چھے قراردادیں جمع ہیں بس اس کی تفصیل کی ضرورت ہے اور اس سے آگے میں نے نہیں بڑھنا ایک قرارداد گورنمنٹ کی طرف سے قادیہ اینیو کو اقلیت قرار دینے کے لئے جمع ہوئی تھی ایک قرارداد متحدہ اپوزیشن کی طرف سے حضرت مولانا شاہ احمد نورانی نے پیش کی تھی ایک قرارداد حضرت مولانا محمد زاکر صاحب تھے وہ دارلوم دیوبنگ کے فاضل تھے آپ حضرات کے تنیوٹ اور بھوانہ کے درمیان جامع آباد ایک اڈا آتا ہے اس کے قریب ان کا دینی ادارہ تھا یہ دارلوم دیوبنگ کے فاضل تھے اور مریب تھے سیال شریف کے سیال شریف کی گدی کے اس وقت سجادہ نشین حضرت مولانا خاجہ کمردین سیالوی تھے اس وقت جمعیت علماء پاکستان کے دو دھڑے تھے ایک دھڑے کے سربراہ حضرت مولانا شاہ احمد نورانی تھے دوسرے دھڑے کے سربراہ حضرت خاجہ کمردین یہ حضرت مولانا محمد زاکر صاحب حضرت خاجہ کمردین کی ٹکٹ پر انہوں نے الیکشن لڑا اس حلقے سے یہ قومی اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے اور صرف یاد نہیں بہت اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے سالانہ ختم نبوت کانفیس جنیوٹ پر بھی یہ تشریف لائے تھے انہوں نے بھی ایک قرارداد قومی اسمبلی میں جمع کرائی میرے بھائیوں اتفاق کی بات ہے کہ انیس سو چوہتر میں جمعیت علماء اسلام کے بھی دو دھڑے تھے ایک کی قیادت مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود کر رہے تھے اور دوسرے دھڑے کے سربراہ حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی تھے حضرت مولانا عبدالحق بلوچستانی حضرت مولانا عبدالحقیم صاحب راول پنڈی کے جو بٹ گرام کے علاقے سے کامیاب ہوئے ایک آدھ پہ اور ممبر تھا خود مولانا غلام غوث ہزاروی یہ چار پانچ حضرات تھے ان کا اپنا دھڑا تھا یہ اپوزیشن کا حصہ نہیں تھے ایک قرارداد انہوں نے بھی جمع کرائی تھی میرے بھائیو یہ بات تو میری تمہیب کی ہے جو میں نے کہنا یہ ہے آج آپ حضرات کو سمجھانا بہت آسان ہے کہ اگر آپ حضرات یہ جو موٹر وے ہے اس کے ذریعے سے سفر کریں تو اسلام آباد سے پہلے انٹرچینج آتا ہے اس کا نام ہے چکری چکری کے ساتھ ہے چھانا چونترہ کا یہ چونترہ چکری اور اس کے ساتھ راولپنڈی شہر کا کچھ حلقہ ملا کر یہاں ایک قومی اسمبلی کا حلقہ بنایا گیا اس حلقے سے کامیاب ہوئے ان کا نام ملک جعفر تھا اور یہ کسی زمانے میں قادیانی تھا اس وقت فوج میں تین حاضر سرویس جرنیل قادیانی تھے ایک زفر چودری ائر فورس کا سربراہ قادیانی تھا ایک جرنیل عبدالعی جو اس ملک اختر کا چچہ داد بھائی تھا وہ بھی سکہ بند جنونی قسم کا ملون قادیانی تھا میں تسلیم کرتا ہوں کہ میں نے اس کے لئے بڑے سخت لفظ استعمال کیے اور اس کی وجہ کوئی انتقام نہیں بلکہ ایک اظہار حقیقت وہ یہ کہ جس وقت وہ حاضر سرویس فوجی جرنیل تھا وہ اتنا ڈیٹھ اور بے شرم قسم کا انسان کہ اسی وقت وہ اسلام آباد کی قادیانی جماعت کا صدر بھی تھا جرنیل ہونے کے باوجود اگر قادیانی کی حمایت کرتے ہوئے اسے لحاظ نہیں آتا تو آج اس کا تذکرہ کرتے ہوئے میری لغت کے اندر بھی اس کے لئے کوئی نرمی کے الفاظ نہیں میں اپنا حق استعمال کر رہا ہوں میری بلا سے کوئی راضی ہو یا ناراض مسئلہ قل بھی یہ تھا مسئلہ آج بھی یہ ہے کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کافر ہیں آپ بھی میرے ساتھ بلند آواز سے جس کو اللہ جتنی توفیق دے اتنا زور سے میرے ساتھ مل کے کہو کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کون کافر ہے ہمت کرو گے تو زنگ اترے گا رنگ چڑھے گا ہنگ بھی نہیں لگے گی پھٹکڑی بھی نہیں رنگ بھی چوکا میرے بھائیو آج نہ بولے تو پھر کب بولو گے یہی آپ کے بولنے کا وقت ہے میرے ساتھ مل کے کہو کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کون کافر ہے اب پتہ نہیں تم اہستہ کہتے ہو یا میں اونچہ سنتا ہوں کیوں وقت ضائع کرتے ہو پیر صاحب میری لگام تھامنے کے لیے میرے ساتھ بیٹھ گئے ہیں لیکن انہی پتہ نہیں کہ جے میں تدور تایا ہے تو چار تھپیے بغیر میں پیچھے ہٹنا نہیں میرے ساتھ مل کے کہو کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کون کافر ہے بچو چینہ ہنج چھڑیدہ مولا ہنج مریندہ میں درخواست کرتا ہوں آپ دوستوں سے کہ کوئی جرنائل ہو حاضر سروس ہو یا ریٹائر جو بھی مرزے قادیانی کو مانتا ہے وہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں آپ بھی مل کے کہہ دے مسلمان نہیں ایک یہ جرنل عبدالعی قادیانی تھا وہ زفر چودری قادیانی تھا اس جرنل عبدالعی کا ایک بھائی تھا اس کا نام تھا ملک اختر جو آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ وہ ترکی کے ایک حادثے کے اندر مرا آج بھی چلاپ نگر کے اندر مدفون ہے وہ کہ وہ بھی سکھ کا بند کسم کا جنونی فنائٹک قادیانی تھا میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں یہ جرنل عبدالعی اور جرنل اختر دونوں قادیانی تھے دونوں بھائی ان کا چچہزاد بھائی تھا اس کا نام تھا ملک جعفر ملک جعفر کی بہن جرنل عبدالعی کے گھر میں تھی عبدالعی کی بہن اس کے ملک جعفر کے گھر میں آپس میں یہ ایک دوسرے کے چچہزاد بھائی بھی تھے آپس میں ایک دوسرے کے سالے بھی تھے سالہ رانی خاندہ آپس میں ایک دوسرے کے سالے بھی تھے اور ایک دوسرے کے بہنوئی بھی جرنل عبدالعی کے بچے ملک جعفر کے بھانجے ملک جعفر کے اولاد جرنل عبدالعی کی بھانجی بھانجے میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں ان کا قریبی رشتہ یہ تینوں ملک جعفر جرنل عبدالعی ملک اختر یہ تینوں قادیان کے اندر پڑھے جب پڑھ کر واپس آئے تو دو نے فوج جوائن کر لی اور ایک نے پہلے سیول سرویز کی بات پر کربار کیا جس نے سیول سرویز کی اس کا نام ملک جعفر اس جعفر کو جو کھلا محول ملا میت سر آیا میرے بھائیوں کسی اللہ والے کی کوئی ملاقات ہوئی اس کی نظر پڑ گئی رب کی رحمت اس پہ ایسی مہربان ہوئی کہ اس نے قادیانت پہ لانت بھیگ کے اسلام قبول کر لیا سبحان اللہ اس تا کہتے ہو میرے بھائیوں میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ اس نے اسلام کیا قبول کیا قادیانی جماعت کی قیادت کے گھروں میں زلدلے کی قیفیت تاری ہو گئی مارے غصے کے ان کی ایک ایک بوٹی کب کپاتی تھی قادیانی جماعت کے پاؤں تلے زمین گرم ہو گئی وہ تتے طوے پہ رکش کرنے کی قیفیت ان پہ تاری ہو گئی انہوں نے نہ آو دیکھا نہ تو دیکھا خط لکھا جرنل عبدالعی کو کہ وہ اسلام آباد کی جماعت کا صدر تھا کہ آپ ملک جعفر کو سمجھائیں یہ دوبارہ قادیانیت کو قبول کرے اسلام کو ترک کرے اگر یہ قادیانیت کو قبول نہیں کرتا آپ لوگ فیصلہ کریں اپنی بہن کو بھی گھر بلالیں اس کے بچوں کو بھی گھر بلالیں اور فیصلہ کریں کہ آج کے بعد آپ میں سے کوئی اس کے گھر نہیں جائے گا اسے ایسا تنہائی کا شکار کرو کہ وہ ایڑییں رگڑتے رگڑتے مر جائے اسے جائے پناہ نہ ملے میرے بھائیوں وہ کہتے ہیں من درچے خیال مفلق درچے خیال انسان کی تدبیر کچھ ہوتی ہے میرے رب کی تقدیر کچھ ہوتی ہے قادیانی جماعت یہ سوچ رہی تھی جس وقت خط ملا جرنل عبدالعی کو وہ قادیانی جماعت کا گماشتہ مرتا کیا نہ کرتا اس نے اپنی والدہ کو کہا کہ آپ جائیں اپنے بھتیجے اور داماد کو سمجھائیں اگر وہ دوبارہ قادیانی قبول نہیں کرتا آپ اپنی بیٹی کو یعنی ملک جعفر کی گھر والی کو اپنے نواسوں کو یعنی ملک جعفر کی اولاد کو گھر لے آئیں اور اسے بائی کارٹ کا کہہ کر آ جائیں ایسا کہ زندگی بھر ان کا ملنا جلنا ختم میرے بھائیوں اس خاتون نے دوبٹا سر پہ رکھا اور خیر سے چلی اپنے داماد کو ملنے جب ان کے گھر پہنچی تو اللہ کی شان وہ بھی گھر کے اندر موجود تھا اس خاتون نے بیٹھتے ہی تمہید باندری شروع کی کہ بیٹا آپ نے کیا کیا آپ کے آباؤ اجداد قادیانی تھے اتنے عرصے سے تم قادیانی چلے آ رہے ہو آپ نے اتنا بڑا فیصلہ کیا کہ قادیانی جماعت وہ لرزاں ترساں ہے وہ بہت غصے کی حالت میں ہیں ان کے غصے کو سنبھالنا ہمارے لئے مشکل ہو رہا ہے آپ اپنے فیصلے پر نظر سانی کریں آگے سے ملک جعفر نے کہا کہ اممہ جب تک مجھے پتا نہیں تھا میں مکھی پہ مکھی نگلتا رہا اب کھلی آنکھوں کے ساتھ مکھی نگلنا میرے لئے ممکن نہیں میں تو اب اس سٹیج پر ہوں کہ قادیانی جماعت تو جائے جہنم میں میں ساری دنیا کو چھوڑ سکتا ہوں محمد عربی کو نہیں چھوڑ سکتا میرے بھائیوں جس وقت یہ پوزیشن ہوئی اس خاتون نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا آگے سے بیٹی نے بھی بڑی پہادری کے ساتھ کہا کہ ماں میرے میاں کی اور میری آپس کے اندر بہت اچھی ارجسمنٹ ہے ہمارا ہستا گھرانا ہم خیر و خوبی سے رہ رہے میری جائدات میرا یہ گھر یہ میرا میاں میری اولاد یہ سارے جوان آپ مجھ سے کیا مطالبہ کرتے ہیں کہ میں اس کو سب کچھ کو چھوڑ کر صرف قادیانیت کی خاطر تمہارے ساتھ چلی چلوں آپ راضی ہو یا نراض میں نے بھی قادیانیت پہ لانت بھیجی جو مذہب میرے میاں کا میرا مذہب بھی وہی سبحان اللہ تو زور سے کہو میرے بھائیوں اس نے بھی اسلام قبول کر لیا اب اس خاتون نے مارے حیرت کے دیکھا اپنے نوازوں کی طرف انہوں نے بھی آگے سے کہہ دیا کہ ماں راضی ہوں یا نراض لیکن جو مذہب ہماری ماں کا ہمارے باپ کا ہمارا بھی وہی ہم نے بھی قادیانیت پہ لانت بھیجی ہم نے بھی اسلام کو قبول کیا آپ دیکھو میرے بھائیوں یہ ایک کو سمجھانے گئی تھی سارے گھرانے نے آگے سے جھنڈی دکھا دی مجھے یقین ہے کہ آپ دوست شاید اس دلچسپی کے ساتھ میری گفتگو نہ سن رہے ہوں یا اس کا احتمام نہ کر رہے ہوں یہ ہو سکتا ہے لیکن مجھے یقین ہے مجھے اب میں کسی غلط عہمی کا بھی شکار نہیں اور معاف رکھنا کہ میں کیا کہتے ہیں انشاءاللہ فرق نظر نہیں آئے گا میں ایسی سونے کی طول طولوں گا میں آج پوڑی کا سودا کرنے کے لئے نہیں آیا میں اس آپ کے سامنے اس طرح ججی طلی ذمہ داری کے ساتھ میرے بھائیوں یہ خاتون واپس آئی آگے سے جرنل عبدالعلي نے دیکھا اس کے ذہن میں خیال آیا ماں کے چہرے پہ دیکھا تو بارہ بجے ہوئے وہ کہتا ہے کہ اگر وہ مان لیتے تو یہ خوش ہونی چاہیے اس کے چہرے سے تو بات لگتا ہے کہ نہیں مانے اگر وہ نہیں مانے تو میری بہن ساتھ ہونی چاہیے تھی میرے بھانجے بھی ساتھ ہونے چاہیے تھی بھانجے بھی ساتھ نہیں بہن بھی ساتھ نہیں چہرے سے بھی لگتا ہے کہ بات نہیں مانی گئی تو ہوا کیا بڑے تاجب کے ساتھ اپنی کرسی سے اٹھا وہ جا کر سامنے گیٹ پر والدہ سے بے ساختہ پوچھا کہ امہ کیا ہوا اس نے کہا بیٹا ہونا کیا ہے میں گئی تھی اس اختر کو اس کو ملک جعفر کو سمجھانے کے لیے وہاں پر تو صورت حال یہ ہے کہ تمہاری بہن نے بھی قادیہ انیت پہ لانت بھیج دی تمہارے بھانجوں نے بھی تمہاری بھانجیوں نے بھی میں تو سخت مایوسی کی حالت میں آئی جنرل عبداللی اب کچھ کر تو نہیں سکتا تھا وہاں اپنی والدہ پر روپ جھاڑنے لگا کہ امہ اگلا قدم اٹھانے سے پہلے یہاں کھڑے ہو کر آپ میرے ساتھ وعدہ کریں کہ آج کے بعد مرتے ہیں مر جائیں آپ ان کے گھر نہیں جائیں گے میری بہن کا مو نہیں جیکھیں گے اپنے نوازوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے نہیں آ دیں گے ہمارے دروازے ان کے لیے بند ان کے دروازے ہمارے لیے بند جو مسیح معود کا نہیں وہ ہمارا نہیں اس نے یہ لیکچر جھاڑنا شروع کیا آگے سے اس خاتون نے وہیں دروازے پہ کھڑے کھڑے سبحان اللہ تو کہہ دو زور سے کھڑے کھڑے اس جرنل عبداللی کو پنجابی میں ایک جملہ کہا میں وہ جملہ ترجمے کی ضرورت نہیں آج سے زیادہ اس کا کوئی مستحق بھی نہیں وہ جملہ میں پنجابی میں دھورا دیتا ہوں کھڑے کھڑے اس خاتون نے کہا وے عبداللی چل دے پانی اچھ تلوارہ مارا نال کدے پانی اچھ کٹ نہیں پہن دے مقصد یہ تھا کہ اگر پانی چل رہا ہو درمیان میں تلوار ماری جائے پانی کبھی دو ٹکڑے نہیں ہوتا وہ تو مل کر چلتا ہے کہ قادیانی جماعت کو کیا ہو گیا یہ تمہارا جدی رشتے دار بھی نان کا بھی اپنا خاندان تمہارا ایک داد کا خاندان بھی ایک وہ تمہارا بھائی تم اس کے بھائی وہ تمہارا بہنوئی تم اس کے بہنوئی وہ تمہارا سالہ تم اس کے سالے تمہاری اولاد ان کے بھانجے ان کی اولاد تمہارے بھانجے وہ اس کی بہن تیرے ہاں تیری بہن اس کے ہاں ہم ایک ہیں قادیانی جماعت کو کیا ہو گیا کہ وہ ہمارے خون کے اندر تلوارے مار کر کٹ کرنا چاہتی ہے یہ کبھی نہیں ہوگا جب اس نے یہ کہا بدنصیبی عبدالعی کی کہ اس نے غصے سے ماں کو کہہ دیا کہ اما یہ بات ہے تو آپ حیصلہ کریں واضح طور پر تاکہ میں جماعت کو متعلق کروں کہ اس پر عمل ہو گیا ہے کہ آج کے بعد آپ ان کے ہاں نہیں جائیں گی اس نے کہا بیٹا اگر یہ بات ہے تو سنو میں نے بھی قادیانیت پہ لانت بھیج کے اسلام قبول کیا جو مذہب میری بیٹی کا میرا بھی وہی جو میرے نواسوں اور نواسیوں کا میرا بھی وہی تم جاؤ جہنم میں میں یہ چلی اس نے الٹے پاؤں وہ چلی میں چیلنگ کرتا ہوں قادیانی جماعت کو کہ اگر ہے ہمت تو مجھ مسکین کی معروضات پہ اعتراض کرے وَإِلَّمْ تَفْحَلُوا وَلَنْ تَفْحَلُوا وَتَّقُنَّا قیامت کی صبح پر تک وہ میری گفت گوپے انشاءاللہ اسے چیلنج نہیں کر سکیں گے میں ان سے آز کرتا ہوں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ میری معلومات کے مطابق آخر وقت تک وہ خاتون بیٹی کے گھر میں رہی ساری زندگی بھول کر بیٹوں کے دروازے پہ نہیں آئی مسلمانوں کی حالت میں مسلمان ہونے کی سبحان اللہ زور سے مسلمان ہونے کی حالت میں بھوت ہوئی مسلمانوں نے اس کا جنازہ پڑھا اور آج بھی وہ مسلمانوں کے قبرستان کے اندر دفعہ دائے وہ سارا خاندان مسلمان رہا میرے بھائیو یہ بلک جعفر جو میں پہلے حلقہ بنا کر آپ کو بتا چکا ہوں اسی حلقے سے الیکشن میں اس نے حصہ لیا پاکستان پیپل پارٹی کے جنابِ ذلوکارِ لِبھٹو نے اسے ٹکٹ دیا اللہ نے کرم کیا کہ وہ الیکشن میں کاجم گائب ہوا صرف قومی اسمبلی کا ممبر نہیں بنا قادیانی اسے حقیر کرنا چاہتے تھے اللہ نے اسے وزیر بنا دیا وہ وفاقی وزیر بھی بنا میرے بھائیو ایک قرارداد اس ملک جعفر نے بھی اسمبلی کے اندر پیش کی تھی میں نے یہ طویل سفر اس لیے کیا میں آپ کو بتاؤں کہ چھے قراردادیں اب جنابِ بھٹو صاحب نے حضرت مہتی صاحب سے کہا کہ مہتی صاحب ساری قراردادیں ایک ساتھ تو زیر بیعت نہیں آسکتی ظاہر آئے ایک قرارداد منظور ہوگی پانکی پانچ مسترد کی تو اس کے مہرکین شور کریں گے اچھا یہ ہے کہ وہ ساری قراردادیں مسترد کر دی جائیں یا مہرکین واپس لے لے نئی قرارداد بیٹھ کر مرتب کریں حضرت مولنا مبتی محمود صاحب نے کہا جنابِ بھٹو صاحب آج چھے ساتھ ستمبر کی درمیانی رات ہے کل ساتھ ستمبر ہے درمیان میں مختصر کی رات آپ نے یہ کام کرنا تھا آپ کو پہلے کر لینا چاہیے تھا آپ نے بہت دیر کر دی زمینی حقائق کو میں بھی مانتا ہوں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں مسئلہ کا آخری حل یہ ہے اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں کہ نئی قرارداد مرتب کرنا پڑے گی متبھکہ طور پر تاکہ ادھر قرارداد پیش ہو ادھر منظور کر لی جائے سارے نعرے لگائے گھروں کو واپس جائے ایک خوشکل پیغام پاکستان کو نہیں پوری دنیا کو جائے کہ محمد عربی کی ختم نبوت کے عقیدے پر حضور کی امت اس طرح ایک اٹھی ہے میرے بھائیوں آپ نے دیر کر دی جواب میں بھٹو صاحب نے کہا کہ محتی صاحب میں نے امازن ایسے کیا میں آج رات کی انتظار میں تھا مجھے پتا تھا کہ اگر آپ کے ساتھ بھیٹ کر میں متبکہ قرارداد منظور کرتا بات لیک ہو جاتی فیصلہ سات ستمبر کو کرنا ہے قرارداد پہلے پہ متفق ہو جاتے ساری دنیا کو پیغام جاتا کہ یہ تو قادیانیوں کو اقلیت قرار دینے کو چلے ہیں یہ راستہ اختیار کر لیا باہر کی دنیا میرے اوپر دباؤ ڈالتی کئی جرنیل قادیانی ہیں مشکلات میں گورنمنٹ پھر جاتی میں نے آمادن اس کام کو روکے رکھا آج کے لیے آج پانچ چھ آدمی ہیں ہم قرارداد مرتب کریں گے کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا صویرِ اس حملی کا اجلاد تھا کر کے قرارداد وہاں کر کے اس کی منظوری ساری قوم زندہ بات کے نعرے لگائے کسی کو سملنے کا موقع ہی نہیں ملے گا کہ حضور کی غلامی کا حق ادا ہو جائے گا میرے بھائیو حضرت مولا مختی محمود رحمہ اللہ نے جواب کے اندر کہا کہ مختی صاحب کہ بھٹو صاحب اگر یہ بات ہے تو پھر میں بھی تائید کرتا ہوں دیر آیت دروست آیت آپ نے صحیح فیصلہ کیا جی بسم اللہ کریں میرے بھائیو قرارداد مرتب ہونا شروع ہوئی اے ٹو زیڈ پوری قرارداد کے لے کر میرے بھائیو ایک ایک لفت پر بحث ہوئی اس میٹنگ میں کمیٹی میں کیا بحث ہوئی میں نے اس کی ہزاروں بار یہ داستان آپ لوگوں کو پورے اسلامیان اسلامیان وطن کے سامنے میں نے اس کے ترانے گائے ہیں میں نے کانو پہ ہاتھ رکھ کے ایک ایک دوست کے کانو تک یہ بات کو پہنچانے کی کوشش کی آج کی مجلس میں میں اس کا ایک لفت بھی اعادہ نہیں کرنا چاہتا میں اگلی بات پیش ارض کرتا ہوں قرارداد مرتب ہوئی اگلا دن سات ستمبر کا جناب بھٹو صاحب کو کہتے ہیں بھوسن وہ جس کا سوکن کو بھی اعتراف ہو جناب بھٹو صاحب نے پوری قوم پہ پوری ملت پہ ہم سب آپ پہ انہوں نے یہ حمد کی احسان کیا کہ انہوں نے پورے ملک ڈی سی سہبان کو ہدایات جاری کی کہ آپ اسمبلی کے ممران کی کال کے جن کی حاضری ان کو یقینی بنایا جائے آج آپ بیٹھے ہیں پنڈال کے اندر بیٹھے ہیں بڑی اچھی تعداد ہے مجھے خوشی ہو رہی ہے لیکن بھائیو آپ کی جلالت شان بھی اپنی جگہ آپ دوستوں کی جلالت شان بھی اپنی جگہ لیکن ذرا توجہ کریں ماشاءاللہ حضرت دامت برکاتہ ہم تشریر لائے ہیں میرے بھائیو آپ حضرات کی جلالت شان بھی اپنی جگہ لیکن ذرا توجہ کریں کہ آج جس وقت تم سبحان اللہ نہیں کہتے زور سے کہو گے تو گاڑی آگے چلے گی نہ وقت ذائق کرو اپنا نہ میرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ نہیں بھائی اللہ جس کو جتنی توفیق سے اتنی بلند آواز سے میرے بھائیو آج قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا کوئی سی قیسی نہیں تھی جو خالی نظر آئے وہ اپنا اجلاس شروع ہوا سفیقر نے صدارت کی کرسی سبھالی یہ دیکھو اپوزیشن کے لیڈر بیٹھے ہیں یہ دیکھو وہ اپنا ایوان کے قائد بیٹھے ہیں بھر پور اجلاس آئے وہ اپنا قرآن مجید کی تلاوت ہوئی تلاوت کے بعد سفیقر نے رولن دی کہ چھے قراردادیں واپس آج ایک متفقہ قرارداد جو اپوزیشن اور گورنمنٹ نے مل کر تائے کی ہے وہ نہ اپوزیشن کی طرف سے نہ گورنمنٹ کی طرف سے بلکہ پورے ہاؤس کی طرف سے وہ قرارداد وفاقی وزیر قانون پیش کریں گے وہ کھڑے ہوئے میرے بھائیو تین منٹ میں انہوں قرارداد کے الفاظ پر دیئے پہلی خاندگی دوسری خاندگی تیسری خاندگی وہ مکمل ہوئی حضرت محلہ مکتی محمود کھڑے ہوئے انہوں نے آدھے منٹ میں دو جملے کہے کام تو وہ اپنا رات کرا چکے تھے آج کیا کہنا ہے کھڑے ہوئے انہوں نے آدھے منٹ میں دو جملے کہے تائید کے میرے بھائیو بیٹھ گئے اب سفیقر نے اعلان کیا کہ جو اس حملی کے اس حملی کے ممران اس قرارداد کے حق میں ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں میرے بھائیو میں اس کی تعبیر یہ کرتا ہوں کہ آج میرے رب کی رحمت کے فریٹو نے آسمانوں سے جھانک جھانک کے جھوم جھوم کے اس منظر کو دیکھا کہ جب اس نے کہا کہ اس حملی کے ممران جو قرارداد کی تائید کرتے ہیں وہ ہاتھ کھڑے کریں ان کا کہنا تھا ہاتھ کھڑے کریں پوری سبلی کی گردنے حضور کے احترام میں جھک گئیں تائید کے اندر ہاتھ اٹھ گئے میرے بھائیو میں درخواست کرتا ہوں یہ بات آئین کا حصہ ہوئی آگے چل کر جناب جرنل زیاہ علاق صاحب کے زمانے میں امتناع قادیانیت آرڈیننس نافذ ہوا جناب بھٹو صاحب کے زمانے میں آئین سازی ہوئی تھی جناب زیاہ صاحب کے زمانے میں قانون سازی ہوئی آرڈیننس جاری ہوا جس کی آگے چل کر قومی اسمبلی نے توصیق کی کہ کوئی قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلا سکتا کوئی قادیانی اپنے مذہب کو اسلام نہیں کہہ سکتا کوئی قادیانی قادیانیت کی اسلام کے نام پر تبلیغ نہیں کر سکتا کوئی قادیانی ملون قادیاں کے دیکھنے والوں کو صحابی نہیں کہہ سکتا کوئی ملون قادیاں کے دیکھنے والوں کو راضی اللہ نہیں کہہ سکتا کوئی مرز قادیانی کی ملون بیوی کو ام المومنین نہیں کہہ سکتا کوئی قادیانی مرز قادیانی کے خاندان کو احل بیت نہیں کہہ سکتا کوئی قادیانی اپنی عبادتگاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتا کوئی قادیانی ازان کی طرف پر اپنی عبادت کے لیے لوگوں کو بلانے کی خاطر ازان نہیں کہہ سکتا کوئی قادیانی کوئی ایسی علامت اور نشانی جس سے کہ اس کا مسلمان ہونا سمجھا جائے وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتا بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں یہ تقریباً تیرہ تیزیں ایسی تھی جو آج جنرل زیاء الحق صاحب کے امتنائے قادیانی آرڈیننٹ میں منظور ہوئیں میرے بھائیوں وہ منظور کیا ہوئیں قادیانی جماعت نے اس وقت جو ہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں اس کو بیوا کی شریعہ دالت کے اندر کیس دائر کر دیا آپ میں سے جو دوست جانتے ہیں سو جانتے ہیں جو نہیں جانتے وہ مجھ مسکین سے سنیں کہ آپ حضرات کے لہور کا ہائی کوٹ جس کے سہن کے اندر بوہڑ کا درخت ہے اس حال میں ایک مہینے تک وفاقی شریعہ دالت کے پانچ جج سہبان کی موجودگی میں اس کیس کی سمات پھرو ہوئی مجھے یاد ہے صرف یاد نہیں رب محمد کی قسم جس دینی قیادت نے اس کیس کو لڑا تھا ان کی جوتیے درست کرنے کی اللہ نے مجھے بھی سعادت بغفی تھی دنیا جگ بھی تھی سناتی ہے میں تو آنکھوں دیکھا عرض کر رہا ہوں مجھے یاد ہے کہ ہمارے حضرت شاہ عبدالقادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ کی خان کا کے سجادہ نشیم خان کا کے حدی خان حضرت سید نفیس الحسینی وہ دیکھو حضرت مجدد علف ثانی کے وارث اس خطے میں حضرت مولانا خاجہ خان محمد صاحب یہ ایک مہینے تک برابر عدالت کے اندر آتے رہے لوگو قادیانی کو اپنی طاقت پر ناز تھا ہمیں محمد کی غلامی پر ناز تھا ادھر قادیانی جاگ رہے ہو ادھر قادیانی آئے ادھر مسلمان آئے ہمارے یہ دو بزرگ جن کا میں نے تذکرہ کیا میں تذکرہ کرنے لگوں میرے بھائیو ذرا مولانا عبدالرحمن اشرفی میں تذکرہ کرنے لگوں مولانا عبدالقادر ازاد اللہ مہ خالد محمود حضرت مولانا محمد یوت الہ دھیانوی حضرت مولانا منظور احمد چنیوٹی میرے بھائیو میں آپ حضرات سے گزار مولانا عبدالرحیم اشرف مولانا محمد شریف جلندری حضرت مولانا تاج محمود ہائے اللہ میں کن کن کا تذکرہ کروں حضرت مولانا خاجہ خان محمد حضرت مولانا سید نفیس الحسینی جیسے وقت یہ دونوں حضرات وہ اپنا کیا کہتے ہیں کوٹ کے اندر پیش تشریف لاتے تھے خدا کی قسم ایسے منظر لگتا تھا جیسے تازہ سمندر نے اپنا سیف کھول کے دو موتی فرشتوں کی شکل میں کوٹ کے اندر بھیج دیا ہے میرے بھائیو ان حالات اور واقعات میں رب کریم کے کرم کو دیکھو کہ میرے بھائیو میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے دائیں بائیں علم و فضل کی ہمارے خان کاؤں کے سجادہ نشین حضرات پیرانِ طریقت یہ سارے جو بڑی وافر تعداد کے اندر تشریف فرما ہیں لیکن میرے ڈیٹ پن کا دیکھیں کہ میں اپنی ہاں کے جا رہا ہوں میرے بھائیو بہرال اچھی یا بری عادت سمجھے یا میری مجبوری جو بات شروع کی ہے وہ تو میں نے پوری کرنی ہے نہ وقت ذائے کرو اپنا نہ میرا میرے ساتھ مل کے کہہ دو تاج و تخت ختم نبوت ایسے نہیں بلند آواز ہے تاج و تخت ختم نبوت کیوں وقت ذائے کرتے ہو میرا بھی اپنا بھی تمہیں پتا ہے بڑے اور بچے کے ساتھ کبھی زد نہیں کرنی چاہیے وہ تو اپنی بات منائے بغیر چھوڑتے بھی نہیں اپنی زد کو تو میرے ساتھ چلو نمیا مل کے میرے ساتھ کو ہو تاج و تخت ختم نبوت اور بلندہ تاج و تخت ختم نبوت میرے بھائیوں میں آپ حضرات کے گزارش کرتا ہوں ایک مہینے تک سبحان اللہ تو کہو ایک مہینے تک وہ اسمبلی کی کاروائی چلتی رہی میرے بھائیوں ایک مہینے کے بعد آج پانچ جو ہے وہ اپنا بفاقی شریع عدالت کے ججھ تھے آج اس کا فیصلہ ہونا ہے میرے بھائیوں جس وقت فیصلہ ہونے کا وقت آیا تاریخ نے اپنے سینے میں اس راز کو ہمیشہ کے لیے محبوب کیا کہ جس وقت انہوں نے فیصلے کا اعلام کیا دنیا جانتی بھی ہے دنیا مانتی بھی ہے کہ فیصلے کا اعلام کیا ہوا کفر ہار گیا اسلام جیت گیا میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں اس کے بعد قادیانی اس فیصلے کو لے کر سپریم کورٹ کے اندر گئے آج کل آپ حضرات کا سپریم کورٹ وہ اسلام آباد میں آئے ان دنوں آپ حضرات کا سپریم کورٹ پشاور روڈ پر راول پنڈی میں ہوتا تھا چھے سپریم کورٹ کے جج اور میرے بھائیوں ایک پانچ دن تک برابر ہفتہ بھر اس کے اوپر بحث تلتی رہی اللہ کے کرم کو دیکھو جس وقت نتیجہ ہوا میرے بھائیوں ذرا توجہ کریں جس وقت فیصلے کا اعلان کیا گیا تاریخ نے پھر محبود کیا کہ قادیانی تہار گئی اسلام جیت گیا وہ دن جائے آج کا دن آئے سپریم کورٹ کے کئی فیصلے ہائی کورٹ کے کئی فیصلے مقامی عدالتوں کے فیصلے ان گرد میرے بھائیوں پاکستان نہیں جنوبی افریقہ جنوبی افریقہ نہیں میرے بھائیوں یوگنڈا یوگنڈا نہیں انڈونیشیا انڈونیشیا نہیں میرے بھائیوں وہ کیا عرب امارات اب تو پوزیشن یہ ہے مشرق سے لے کر مغرب تک پوری دنیا میں محمد عربی کی ختم نبوت کی بہار کا موسم نظر آتا ہے آج تو یہ پوزیشن ہو گئی میرے بھائیوں یہ قانون میں کل بھی موجود تھا آج بھی موجود ہے اور میں درخواست کرتا ہوں اس یقین کے ساتھ آپ مجھ مسکین کی ان معروضات کو نوٹ کرے کہ انشاءاللہ قیامت کی صبح تک یہ قانون رہے گا آپ بھی کہہ دے رہے گا میرے کہنے پہ نہیں جن کا ایمان اور یقین ہے وہ بلند آواز کے ساتھ کہے رہے گا اس جذبے کے تحت کہ اس قانون کو ختم کرنے والے ختم ہو جائیں گے یہ قانون کبھی ختم نہیں ہوگا اب آپ میں سے کوئی دوست مجھ سے یہ سوال کرے کہ مولی صاحب آپ نے خوب کہی لاکھ کی ایک کہی لیکن پچاس سال پہلے کی بات ہے آج کی کوئی بات سنائی ہوتی چلو بھائیو مجھے دو منٹ دے دو میں آج کی بات بھی سناتا ہوں جن دنوں کرونا ہوا پوہ مشرق سے لے کر مغرب تک پوری دنیا میں کرونے نے اپنے آہینی پنجے پورے ممالک پہ خونی انجے پنجے ملکوں پہ اپنے انہوں نے گاڑھے این ان دنوں جب پاکستان میں جو ہے وہ اپنا کرونا شباب پر تھا وہ دیکھو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کراچی میں اور آپ حضرات جانتے ہیں عرصہ سے کراچی نے میرے بھائیو اس میں بعض ہماکہ کی ہماکتوں کے باوجود کہے دیتا ہوں رات کی کیا بات ہے میری بلا سے بوم بسے کے ہما رہے زیاء الحق کے زیاء الحق کی ہماکت کی وجہ سے وہاں پر لسانی مسئلہ پیدا ہوا وہاں پر جو ہے پھرکہ واریت کے مسئلے پیدا ہوئے کراچی گولے میں دین کو دن دہارے میرے بھائیو سڑک پہ دھیر کر دیا گیا لیکن ان کی ان سے میں عرض کرتا ہوں مجھے نہیں پتا نہ میں جو ہے وہ اپنا لال مسجد کی بات کر رہا ہوں نہ میں کربلا کی بات کر رہا ہوں میں تو نتیجے کی بات کر رہا ہوں کہ تمہاری گولیے ختم ہو جائیں گی محمد عربی کی صحابہ کی عظمت پہ قربان ہونے والے سینے ختم نہیں ہوں گے انشاءاللہ مجھے نہیں پتا کہ کسی کے میری اس گفتگو سے کسی کی شکن کسی کے جو ہے وہ پیشانی پہ کیا شکن پڑتی ہے میری بلا سے بوم بسے کے ہما رہے میں تو اپنے امام کی بات کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جب تک جان میں جان باقی ہے حضور کے صحابہ کی عظمت کا لحاظ رکھا جائے گا جو کہتے رکھا جائے گا ہاتھ اٹھا کے لہرہ کے زور سے کہہ دو رکھا جائے گا احل بہت کی عظمت کا ترانے گائے جائیں گے میرے بھائیوں میری گوتگو وقت میں ختم کر رہا ہوں ذرا توجہ کریں کراچی کا شہر ہے میرے بھائیوں کراچی کا شہر ہے اور کرونا کا زمانہ ہے وہاں کی صوبائی سمبلی کا اجلاع شروع ہوا وہاں صوبائی سمبلی میں بہت سارے ہندو ممران بھی ہیں این اس وقت میں کرونا ہے کراچی ہے وہاں پیپل پارٹی کے حکومت ایم کیو ایم حضب اختلاف میں ان حالات اور واقعات میں سوال اللہ نہیں کہتے ہیں ان حالات اور واقعات میں وہاں کی صوبائی سمبلی کا اجلاع ہوا وہ دیکھو اس کریم کے کرم کو ایک دیوانہ کھڑا ہوا اس نے کہا میں قرارداد پیش کرتا ہوں آج اسمبلی تو متفقہ قرارداد پیش کرے کہ آج کے بعد پورے صوبہ سندھ میں جو نساب تعلیم میں پورے صوبہ سندھ کی سرکاری خط و کتابت میں جہاں کسی ضرورت رحمت عالم کا نام لکھا جائے اکیلے آپ کا نام نہ لکھا جائے خاتمن نبی جین کا تذکرہ بھی ساتھ لکھا جائے میرے بھائیو اگر چاہتا سبی کر اس قرارداد کو مسترد کر سکتا تھا اگر چاہتا سٹیننگ کمیٹی کے سپورت کر دیتا اگر چاہتا اسے پینڈنگ کر دیتا اگر ہزار اسے مسترد کرنے کے اسے ملتوی کرنے کے بہانے پتا نہیں اللہ نے اس کے ہاتھ کڑا کرے میرے بھائیو غیر مسلم سبحان اللہ غیر مسلم ارقان اسمبلی سمیت پوری اسمبلی کا جو اس دن ممبر حاضر تھے ایک ممبر ایسے نہیں تھا جس نے تائید کے لیے ہاتھ نہ اٹھائے ہوں انہوں نے کہا ہاتھ کڑے کرے پوری اسمبلی نے تائید کر دی اس کے بعد پھر سبحی اسمبلی میں معافی تاتا ہوں قومی اسمبلی میں یہ قرار داد آئی ہائے میرے اللہ ان حالات اور واقعات میں قومی اسمبلی وہ جس کا منتخب وزیر اعظم وہ خاتم نبی جین کا لفظ اس کی زبان پہ آئے وہ لرزہ تاری ہو جاتا ہے اس لفظ کو ادا نہیں اور میرے رب کی قدرت کو دیکھو اسی اسمبلی میں سبح اللہ نہیں کہتے اسی اسمبلی میں یہی قرار داد پیش ہوئی وہاں منظور ہو گئی سینٹ میں پیش ہوئی متفقہ منظور ہو گئی پنجاب اسمبلی میں پیش ہوئی متفقہ طور پہ منظور ہو گئی ازاد کشمیر کی اسمبلی میں منظور ہو گئی میرے بھائیو میں آج میں آج آپ دوستوں سے ارض کرتا ہوں میری معلومات نہیں واقعات کی روشنی میں کہ کراچی سے لے کر خیبر تک پورے ڈی سی سہبان کو سرکاری طور پر یہ اطلاع آ چکی ہے کہ آج کے بعد جب تم سرکاری خط و کتابت میں رحمت عالم کا تذکرہ کرو اکیلے آپ کا نام نہ لکھا جائے خات امن نبی جین بھی لازمی طور پر لکھا جائے اگر یہ لفظ نہیں لکھو گے تمہارا وہ خط غیر عینی ہوگا پور سبحان اللہ نہیں کہتے شریف ہو زور سے اس کریم کے کرم کے دیکھو اب میرے بھائیو میں نے حال کی سنائی تم نے ماضی حال کی باتیں سن کے چوب سادلی مستقبل کی بات ہے ذرا وہ تم کرو میں تم تے پوچھ رہا ہوں اب تک مجھے بلایا شریف تم بھی کچھ بولو میں آپ تے پوچھ رہا ہوں میری یہ ساری گفت گو کی روشنی میں آپ کس نتیجے پر پہنچے ہیں کیا خیال ہے آپ حضرات کا کہ یہ قانون رہے گا یا ختم ہو جائے گا جو کہتے رہے گا چلو میں اسے اور آسان کرتا ہوں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں حضرت مولانا مکتی محمد طیب صاحب آپ کے یہاں اس شہر کے ایک بڑے دینی ادارے کے سربرا ہماری دینی قیادت کے وہ اپنا چاند ہے میرے بھائیوں میں ان کی موجود کی میں کہتا ہوں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں سنو آپ حضرات کے ہمارے ملک عزیز پاکستان میں کسی کی جبی میں پسی نہ آتا ہے کسی کی مزاج کے اندر خشونت میری بلا سے کہے بغیر چارہ نہیں دو حکومتیں ایسی ہیں جو غلیظ ترین حکومتیں تھی ایک جرنل یحیی خان کی ایک جرنل پرویز مشرف کی اس یحیی خان نے چھپ چکی ہے رپورٹ وہ محمود الرحمان کمیشن کی میں اپنی طرف تو نہیں کہہ رہا اس نے اس میں باقیدہ فرز دے دی ہے کون کون سی مستور آت تھی کس کس رات کون کون آئی اس نے اتنی غلیظ کہانی لگ دی ہے اور وہ میرے بھائیو اپنا کیا کہتے ہیں اس ملک کے ہائی کوٹ اور سپریم کوٹ کے ججو کی کاروائی ہے مجھ پہ کیوں ناراض ہوتے ہو زرہ اس کو بھی پڑھو اس نے پورے ملک کو ناپاک کر دیا تھا اتنا زلیل آدمی کہ اس کی وجہ سے ہماری فوج کو شکست کھانا پڑی اس کی وجہ سے ہمارا ملک دو لاکھ گوہ پھر پرویز مشرف آیا اس نے کون سی ایسی کاروائی نہیں کی کہ اس ملک کو امریکہ کی کالونی بنانے میں اس نے حد کر دی دونوں ظالم دونوں کمینے دونوں بدنصیب دونوں پاکستان کے پشانی کے اوپر داگ داگ میرے بھائیو سیاہ داگ میرے بھائیو میں آپ حضرات سے ارز کرتا ہوں ان تمام ترباطوں کے باوجود یہ بہرحال ایک حقیقت ہے کہ پرویز مشرف کو حالات اور واقعات نے اتنا با اختیار بنا دیا تھا وہ کمانڈر انچیف تھا میں مانتا ہوں وہ چیف ایگزیکٹیف تھا میں مانتا ہوں وہ دو دفعہ ملک کا صدر بنا میں مانتا ہوں اس نے دو دفعہ قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لیا میں مانتا ہوں اتنا طاقتور کہ آج کی موجودہ حکومت اس کے پاس کو بھی نہیں پہنچ سکتی میرے بھائیو اگر پرویز مشرف اپنی پوری کوشش کے باوجود اس خطے سے اسلام کو نہیں مٹا سکا موجودہ حکومت کا باپ بھی اس خطے سے اسلام کو نہیں مٹا سکتا جو کہتے ہیں نہیں مٹا سکتا ہاتھ اٹھا کے لہرہ کے زور سے کہہ دو نہیں مٹا سکتا اب میرے ساتھ مل کے کہو نا کہ انشاءاللہ قیامت کی صبح تک یہ ملک بھی رہے گا جو کہتے رہے گا وہ زور کے ساتھ کہہ دے رہے گا قیامت کی صبح تک یہ ملک ملت ملت بھی رہے گی امت بھی رہے گی محمد کی ختم نبوت بھی رہے گی جاؤ تو یہ پیغام لے کر جاؤ کہ جب تک جان میں جان باقی ہے حضور کی ختم نبوت کا تحفظ کیا جائے گا ہاتھ اٹھا کے لہرہ کے قید شریف ہو کیا جائے گا انشاءاللہ کانفز کا اعلان حضرت مولانا فقیر اللہ ان کے رفقہ کریں گے میں نے بہت زیادہ وقت لے لیا بڑی شدت کے ساتھ مجھے احساس لیکن کیا ارز کروں یہ کہانی ارز کے بغیر چارہ بھی نہیں تھا اسی پر اکتفا کرتا ہوں تم نعرہ لگاؤ میں تم سے اجازت لوں مل چارہ نسیع نسیع مل مل نسیع